نیو اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے اللہ کو قسم کی ضرور نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے پہلی قسم قرآن کی سورہ نصہ میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُ پہلی قسم دوسری آخری قسم قرآن کی والعاصر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے مجھے زمانے کی قسم اچھو یہ بنیاد بنا لو پھر آنکھیں بند بھر کے چلو تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے نہ ملے تو بھی موج ہے تمہارے پاس دنیا کے علم آئے کم آئے زیادہ یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہیں میرے اللہ نے کہا وَلَعَصْرَ مُجھے قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرَ ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے فی فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہے غرق ہو رہا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا کوئی بچنے کی امیت کہاں چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنن میں گر جانا ناکامی ہے یہ قرآن کا مفہوم ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چل گیا وہ کامیاب ناکام کون ہے جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں یہ حالات ہیں حالات ہیں امتحان ہے اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا تو کیا اللہ تعالی حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی ہے جو انسانیت کے لئے پھٹکار ہو اس کو تین برعظم کے حکومت میں لئی ہے تو ایک امتحان ہے امتحان ہے آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں امتحان ہے میرے نبی کے پیوٹ پہ دو پتھر مدے ہوئے ہیں امتحان ہے حسین رضی اللہ عنہ وہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے ہیں آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتروں میں کھانے کھت زربفت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر ان کے لئے دنیا میں ہمارے لئے آخرت میں تو میرے اللہ نے کہا والعاصر زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں ناکام ناکامی کیا ہے جہنم کون بچا اس ناکامی سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے چار کام کرنے والے اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے واملو صالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے وَتَوَاسُو بِالْحَق یہ انہیں حق کی دعوت دی یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤگے وَتَوَاسُو بِالْحَق یہ لازمی پیپر ہیں کمپلسری پیپر جس میں نکل بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ لازمی پیپر ہے وَتَوَاسُو بِالْحَق کہ آپ کوئی نبی نہیں آنے والا لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو دنیا تک جاؤے تمہارے